یہ ہمارے پاس بیگن کا پودہ ہے جو کی بہت ہی اچھے سے گروہ کر رہا ہے کئی لوگوں نے سوال پوچھے تھے آپ کیا بیگن کے پودے میں پھل آتے ہیں تو ہاں میرے کیا میں نے پہلے جب ویڈیو میں نہیں بناتی تھی تب میرے کیا بہت سے پلانٹ لگے ہوئے تھے تو اس میں پھل بھی آتے تھے اور جب سے میں نے ویڈیو بنانا سٹارٹ کیا ہے تو بہت سے پلانٹ ہٹا چکی تھی میں اس کے بعد میں نے ویڈیو بنانا شروع کیا ہے تو چلیے میں بتاتی ہوں آپ کے آخر کیوں پھول آتے ہیں اور پھل نہیں آتے یعنی کہ بہت سے لوگوں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ میرے کیا بیگن کے پودے میں دھیر سارے پھول آتے ہیں لیکن پھل نہیں بنتے ہیں تو اس کا مکہ کارن کیا ہوتا ہے تو دیکھئے پہلے تو آپ اپنے گملے میں یا تو مٹی ویلڈرین بنائیے اگر ویلڈرین مٹی ہے آپ کی اس کے بعد بھی پھول جھڑ رہے ہیں تو پانی کا دھیان رکھئے پانی آپ گملے میں اتنا ہی دیجئے جتنا اس کی ضرورت ہے یعنی کہ جب گملے کی مٹی اوپری پرت پوری طرح سے سوک جاتی ہے تب آپ گملے میں پانی دیجئے کیونکہ گملے کی لیند نا ہماری زیادہ ہوتی ہے تو نیچے تک کہ پانی کی جو نمی بنی رہتی ہے نا تو اس سے پانی پودے کو ملتا رہتا ہے جب تک کہ اوپر کی پرت نہ سوکے تب تک نہ دیں دوسرا ہے پولینیشن پولینیشن اگر نہیں ہوا ہے نیچرل طریقے سے تو آپ ہاتھ سے بھی پولینیشن کر سکتے ہیں اگر مدھو مکھی یا جیسے بیز آتی ہیں ہنی بیز وغیرہ آتی ہیں تو ان کے تھرو پولینیشن ہو جاتا ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے پولینیشن کر سکتے ہیں جیسے کی میں آپ کو پوری ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں بیگن کے پودے میں مل فیمیل فلاور الگ نہیں ہوتے ہیں یہ جو اوپر آپ دیکھنے ہلکی اسی گرین ٹپ ہے پھول کے بالکل بیچ ہو بیچ میں یہ ہوتا ہے فیمیل فلاور اور جو نیچے وال میل فلاور ہے یعنی کہ نیچے جو اوپر وال گرین کے نیچے وال جو پارٹ ہے یلو والا وہ ہے میل فلاور تو یہ میل فلاور اور فیمیل فلاور کو جب اس طرح سے کراؤس کراتے ہیں تو پھر پھل بننا سٹارٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس جیسے کی میں نے یہ پینٹ والا برش لیا ہے اس طرح سے برش سے آپ یلو پارٹ کو اور گرین والے پارٹ کو اس طرح سے ٹپ کر سکتے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ جیسے ائر بیٹ وغیرہ ہوتی ہے ائر بیٹ سے بھی آپ اس طرح سے گھوما کے اس کا پولینیشن کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے جو پھول ہے کچھ دن کے بعد پھل میں کنورٹ ہونے لگے گا آپ کا پھول جو سوک کے جھڑے گا نہیں اور اگر آپ کے ہنی بیز وغیرہ آتی ہیں تو آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا آپ کے یہاں مٹی میں پانی کی اتیادی یعنی کہ پانی آپ زیادہ دے رہی ہیں اس وجہ سے آپ کے یہاں جو ہے پانی کی کمی کریے پلانٹ اچھے سے گروہ کرنے لگے گا اور دیکھئے اس طرح سے پولینیشن کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے آپ دو تین بار دو تین پھولوں میں کر کے آپ ٹرائی بھی کر سکتے ہیں ہاتھ سے اس طرح سے پریس مت کریے گا اس سے آپ پھول مرجھا جائے گا اور نقصان ہو جائے گا آپ کے پھولوں کو بھی یعنی کہ پھول جو ہے پھل میں کنورٹ بھی نہیں ہوگا اور ڈیمیج ہو کے ٹوٹ جائے گا تو اس طرح سے پولینیشن کرنے سے آپ کیاں فروڈ ویجیٹیبل وغیرہ بننا سٹارٹ ہو جائے گا یعنی اس پودھے میں پھل بننا سٹارٹ ہو جائے گا تو فرنڈز میری چینل پر اگر نئے آئے ہو تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا اور شیئر